ہائی ایبریون آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لوکی سے بنی ہوئی بہت ہی ٹیسٹی مٹھائی کی ریسپی فرنس کی بہت ٹیسٹی لگتی ہے بن کر بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے اور لوکی سیزن میں آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلو لوکی لے لی ہے یہ ایک لوکی ہے یہ وزن میں ایک کلو ہے اس کو دھو کر اچھے سے پیل کر لیتے ہیں اس کا چھلکہ الگ کر لیتے ہیں ہم ایک گریٹر سے گریٹ کریں گے گریٹ کرنے سے پہلے ہم لوکی کو واش کر لیا آتا اب اسے دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیتے ہیں اب چھلیے سے گریٹ کرتے ہیں تو لوکی کو جو گریٹ کریں گے جو گریٹر آتایا یہ نور ملی اس کا تھوڑا سا جو موٹا سائد ہوتا ہے اس سے گریٹ کریں گے تھوڑا سا موٹا موٹا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اسے ہم بنائیں گے لوہے کی کڑھائیے لوہی کی کڑھائی لے لیے اس کو ہلکا سا گھی سے اچھے سے گریز کر لیتے ہیں اور اس میں گریٹ کی ہوئی لوکی کو ڈال دیتے ہیں لوکی کو ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا بس ایک منٹ ہی بھونیں گے اس طریقے سے گھی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ جو لوکی کا کلاکن بنا رہے ہیں وہ بہت اچھا بنے گا تو ایک کلو میں ہم یہاں پر ہاف کیجی چینی کا یوز کر رہے ہیں اس چینی سے بہت ہی پوفیکٹ میٹھا بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا آپ چاہیں تو تھوڑا میٹھا جادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک کلو لوکی کے لیے ہاف کیجی چینی سفیشینٹ ہے چینی میلٹ ہونے کے بعد اس کو اس طریقے سے دیکھے چلا دیں گے فلیم کو ابھی ہمیں ہائی رکھنا ہے کیونکہ چینی پکنے میں تھوڑا سمیں لیتی ہے چینی کو ہمیں اچھے سے کک کرنا ہے جب تک یہ بہت زیادہ تھک نہ ہو جائے اسے اچھے سے کک کر لیتے ہیں اگر آپ چھو کر دیکھیں گے تو اس میں چاشنی دو تار کی بننے لگی گی تو چلیے کک کر لیتے ہیں ایک دم تھک ہو چکی ہے سائٹ سائٹ میں کناریوں پر چینی اچھے سے وائٹ وائٹ دکھنے لگے سمجھئے پوفیکٹ پک چکی ہے اور لوکی بھی اچھے سے پک چکی ہے چاشنی ایک دم اچھے سے بن چکی ہے اب اس میں ہم ہاف کیجی ماوا ڈالتے ہیں یہ ایک دم ٹیسٹی والا کلاگن بن کر تیار ہو جائے گا ماوا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے فرینس آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ نے ماوا ڈالا اس کے بعد اسے چلانا نہیں چھوڑنا ہے صرف پانچ سے چھے منٹ چلانا ہے اور یہ اچھے سے تھک ہو جائے گا اور جو بہت ٹیسٹی مٹھائی بن کر تیار ہوگی جو کلاگن ملتا ہے نا یہ اسی کا ہی لوکی والا کلاگن بنایا ہے ہم نے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جب تک یہ تھک نہ ہو جائے ہلکا سا دیکھئے ایک ہم نے پلیٹ لے لیا اس کو گریز کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم کلاگن کو ڈالیں گے وہ چپکے نہیں اب اس میں گریٹ کیا ہوا نارل ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو اچھے سے نارل کو مکس کر دیتے ہیں دیکھے تھک ہو چکی ہے اب اس کو ہم گیس آف کر لیں گے اور اس کو پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں بس کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو لگاتا چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے تلی سے لگے نہیں اس طریقے سے اس کو ہم نے اس میں ٹرانسفر کر لیا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے ہلکے ہلکے سے پیسز بن جائیں گے بہت زیادہ ٹائٹ پیسز نہیں بنتے ہیں کیونکہ جب بھی کلاگن کو کھائیں گے وہ دانتوں میں ہلکا سا جو آتا ہے اس کا کھچاب وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے کلاگن میں تو یہی پرفیکٹ کلاگن بن چکا ہے ہمارا اس پہ تھوڑا سا ناریل لگا دیتے ہیں برادہ تاکہ وہ دیکھنے میں سندے لگے اور ناریل کا ٹیسٹ کلاگن میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو فرنس یہ ٹیسے پی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لوکی بہت زیادہ آ چکی ہے بچوں کو بنائیں اس سردی میں ضرور کھلائیں آپ چاہے ایسے بھی سپون سے لے سکتے ہیں لیکن کٹ کر لیں گے تو اسے ایزیلی نکال سکیں گے کیونکہ اس میں ہلکا سا کھچاب ہوتا ہے اور وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہی پرفیکٹ کلاگن کی نشانی ہے کہ آپ کا کلاگن ٹیسٹی بنا ہے اور اچھا بھی بنا ہے تو چلیے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اب سرف کر لیتے ہیں تو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دے تاکہ میری نیو نیو ویڈیوز آنے پر آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے دیکھیں ایک دم پوفیکٹ نکل چکا ہے اس طریقے سے اور کھائیے گا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجے گا ایک بار ضرور ٹرائی کیجے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھانکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے فرنس با بائی سردیوں میں لاؤکی کے کلاکن کا آنند لیں